دیکھئے آپ جھوٹ کتنی دیر لوگوں کو بولو گے کبھی آپ لوگوں کو اچھے دن بولو گے کبھی پندرہ پندرہ لاکھ ایکاؤنٹوں میں بولو گے آپ دو دو کروڑ نوکریوں کی بات کرو گے آپ ہر چیز جھوٹ بولو گے گیس چلے آپ دو گے بعد میں ان کو گیس نہیں ملتا ہے اور ہر سکیم جو ہے موڈی گورنمنٹ ہر چیز میں فیل ہوگی بے روزگاری اس وقت اسمان پہ ہے تو جو موڈی جی نے وعدے کیے تھے وہ کہیں نہ کہیں فیل ثابت ہوئے لوگوں کو امید تھی کیا پتا جو ہے کرے مد کچھ موڈی جی اور بی جے پی لیکن آٹھ دس سال میں وہ فیل ہو گئی اس لیے لوگوں کو ایک ہی اوپشن ہے وہ پارٹی جس نے اس ہندوستان کو بنایا جس نے اس ہندوستان کو آزادی دلائی وہ پارٹی جب ہندوستان میں سوئی بھی برمینگم سے آتی تھی تب نیروز جی نے اس ہندوستان کی کمانڈ سوالی اور آج ہندوستان دنیا کا چوتھا بڑی طاقت ہے دنیا کی بڑی اکانومی ہے جی ٹونٹی کا حصہ ہے جو آج جی ٹونٹی یہاں آیا ہے یہ کانگریس کی وجہ سے ہے نہ کی بی جے بی کی وجہ سے آپ لوگوں کو پتا چلا بی جے پی خالی ایک چیز کرتی ہے پانچ سال کوئی کام نہیں کرے گی بعد میں ہندو مسلمان کے نام پہ ووڈ مانگے گی کہیں نہ کہیں وہ پانچ سالوں میں کامیاب ہوئے اس مسلم میں لیکن آپ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ پانچ سال کچھ نہیں کریں گے ہماری سٹیڑ بھی ان نے چھینی یہاں یو ٹی بھی کیا یہاں بیروزگاری بھی بہت زیادہ ہر کام ان نے الٹا کیا پراپرٹی ٹیکس بھی لگایا بلڈوزر بھی لگایا اب اتنا کچھ کرنے کے بعد ب بھی کون دے گا بی جے پی کو وہی ہوا کرناٹکا میں کہ لوگ تنگ آگے تھے بی جے پی سے اور مجھے لگتا ہے اب انقلاب آنے والا ہے